اتحائی قابل اترام والد محترم چودری میادی اصر بڑی صاحب اور دیگر جتنے میرے بھائی دوست وزور ایک بچے السلام علیکم سب تو پہلے تھے آج میں اپنے مزوانہ دا شکریہ ادا کرنا کہ جنہ تھے میں نے اور میرے والد صاحب گلار کے ساتھی حوصلہ افضائی کی تھی اور اُس سو باتیں بچ کہ الحمدللہ حافظہ پاک عمران خان صاحب آرہے میں تیرہ تیرہ مارچ نو بلکہ عدوی اپنی والد صاحب اس پیچھ دے وچہ عمران خان کہہ رہا سی کہ میں انشاءاللہ آ رہا ہم حافظہ پاک دے رہا ہوں انشاءاللہ جلزہ کر رہا ہوں کراچی بھی اور اُس سو بات دے وچہ کہ میری گزارش ہے جتنے سہبان میرے زلے دے کافی پڑا دے میرے دوست میرے موسن میرے بھائی دے شریف رکھ دے کہ سارے انہیں بربور حصہ لہنا ہے اور انہی بچہ کہ عمران خان صاحب پچھلے سال آئسان ساتھ الومبر نو جو باتیں ہم نے کیتے سان مزیراعظم نے وہ حافظہ پاک دورے کیتے اور اُس سو بات جنہی بنا انشاءاللہ کل اتوار نو ہونڈ لگا جلسہ اندھے چوئی والد صاحب دے حکم نو مطابق ایک سپاس رامہ بہت بڑھا ہے اندھے حوالے نال سب تو بڑھا تو جڑی کہا لے کہ جڑا چار سو بیٹھتا ہسپٹل بڑھا پہ ہے تاکہ اور وہ سب تو پہلے ٹیچنگ ہسپٹل اور اُس سبات میڈیکل کالج اے میرے والد میں دیسندی خواش ہے اور انشاءاللہ زنگی رہی ٹائم ملیا کہ اپنے والدی خواش اترام کر گیا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دنوں ہوئے گا کہ حافظہ بادی میڈیکل کالج ہوئے گا جڑک پڑھے لکھے لوگ نے یہ جنہاں اپنے میڈیکل کالج یہ ڈاکٹران بچے انہوں پڑھایا ہے اے ہوں نہ نوے احساس ہے کہ میڈیکل کالج کیے باقی میرے دوستان تیس طرح ہی ہوئے گا کہ جنہیں عام کالج ہوندے ہیں عام سکول ہوندے ہیں نہیں یہ ڈیفرنٹ چیز ہے اور انشاءاللہ ٹیشنگ ہسپٹل بڑھنے گا ٹیٹڈ کالج بڑھنے گا اوہ سو بادیچ بہترین حافظہ باتے حوالے نہ روڈز وچڈ یعنی سیلیکٹڈ کی تھی ہیں یعنی اس ایریے سے ہمیں کوش روڈز شامل ہیں سپاس انامے دیچ اپنے وزیراعظم نو وہ بھی گزارش کر آنگے کہ جی ایس ایڈی روڈز نے اپینڈنگ پہی ہیں یعنی انہوں نہیں کرو اس دو بادیچ کافی چیزیں جڑھیاں سی اپنے وزیراعظم کو لینا چاہنے ہیں اور جتنی ڈیویلمنٹ جتنا پیسہ میرے خیال ہے حافظہ بات اچھ وزیراعظم صاحب نے دیتا ہے محمد عثمان رسول صاحب نے دیتا ہے شاید پاکستان دی تاریخ ہے کہ حافظہ بات روئینا پیسہ نہ ملے ہوئے یا اٹیوٹے پروڈیکٹ نہ ملے ہوئے پہلے تھے پڑے محصوم کریے نالیاں چھوٹیے چھوٹیے روڈا تک حافظہ بات مادود سی الحمدللہ اور اوہ حافظہ بات نہیں رہ گیا تو اسی ٹھیک چھے مہینے بعد چچویسان اللہ چھٹا سا میری گل سنڈ رہے ہیں تاکہ اللہ آرچ رہن دینے چھے مہینے بعد اسی حافظہ بات روئے ہو گئے بہت خوبصورت شہر بہت اچھا علاقہ بائی پاس روڈز پارٹس بڑی یہ چیز ہے اس دو مہینج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرے والد دیس سیاست سب تو بڑی لڑی مہین گال سی کہ اوہ ڈیویلمنٹ ترقی زندی ترقی لوکاندی عزت لوکاندی رسپیکٹ لوکانال پیار اس بیجن دے کم کر دیا ہویا الحمدللہ پورا خامتان والد صاحب دی عواز دے لبیک آندھے نے اور چھوٹے بھائی وی اور میں بھی اسے طرح بسیکلی میرے والد دی سیاست باقی لوگاندی سیاست انہوں ڈیفرنٹ دے تاکہ بڑے مشکل ٹائم دے وی چونیس سو تریاسی اور پچاسی میرے والد نے حافظہ باہد اچھ ایک نوہی چیز دی تھی کہ غریب امیر صاحب پر اب بھر ووٹ دی قدر کرو ووٹر دی عزت دیو آجے نا نو یاد آندہ ہے کہ اپنے بڑے نوم لگا لے ووٹر کو عزت دو ووٹر نو عزت دیو تو میرے والد صاحب تھا ہے کہ پینتی سال پہلے نعرہ مارے حسی کہ جی ووٹر نو عزت دیو ووٹر دیو ووٹر نو عزت دیو اور الحمدللہ جتنا ایک کمپیٹیشن حافظہ باہد اچھ سیاست ہے شاید پنجاب اچھ کسے جگہتے نہ ہوئے بلکہ پاکستان اچھ کسے جگہتے نہ ہوئے جس طرح اے تھے کمپین کیتی جان دی یہ شاید پورے پاکستان اچھنا کیتی جان دی یہ جس طرح کمپیٹیشن شاید کسے جگہتے نہ ہوئے اے تھے اقتدار ہوئے یا پوزیشن ہوئے اے الیکشن دی سما پڑھا ہے الیکشن کمپین ہی چل دی رہنے یہ پوری پائنس سال اور انہوں جناب بڑے اس علاقے درام کیا رہے میرے دوست پیٹھے ہیں سوئی آلے سارے دوست میرے سامنے پیٹھے ہیں فردم صاحبوں بریکھ رہے ہیں اے تھے اہی چیزیں چال رہی ہیں انہیہ نے اور انشاءاللہ حق اور سچ بھی فتح ہونی ہے اگر ساڑی بھی اکھی کیس جلے واسطے انشاءاللہ کوئی بندہ اٹھ کے سانو انجنی کر سکتا کہ جس طرح لوکان یہ زمان تا زبط ہو جانی ہے کدھی آئی تک تاریخ دے بچ میرے والدی سیاست دے بچ کدھی آئی تک نہیں انجھویا کہ کسے جگہ پہ حافظہ بات دی عوام نے سالوں پہو بطرم کی درے محیوس کی طور کدھی آئی تک نہیں انجھویا اور جس طرح ساڑا ایک فیملی اڑا تلے کے سب دن آل بلکل اوپن محول ہوندہ ہے کوئی بٹا چوہدری نہیں کوئی چوٹا چوہدری نہیں ایکول دو سیدہ ایک میار ڈیویلپ ہویا ہے ووٹر آف سپورٹران دے درمیان پیار محبت ایک رشتہ جڑا ہے وہ مصموط ہویا ہے آئی بیرے چچا جی چٹھا صاحبی بیٹھر مردی بنو خوشی ہو رہی چچا جی سلام ہے تے میں بیکھی ہوں نے سوری تے گل ہے کہ جی سیاسد یہ گلہ نے چٹھا صاحبی بڑے با خوبی چاندے نے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرن نال تُسی حافظہ بعد ایس اگلے ڈیڑھ دو سال اچھ بیکھا دے کے کتنی ترقی کتنی ڈیویلمنٹ اور کتنی لوگانے شعور رہندا ہے اور یقین کرو بڑی خوشی ہوندی ہے تاکہ آج تے شاید نہ فیدہ تُسی فیل کر دے پہ وہ محسوس نہ کر دے پہ وہ انشاءاللہ اللہ ٹائم میں چیزیں تُسی محسوس کرو گے والد صاحب میں ایس روڈہ بھی دستیاں کہ نہیں دستیاں پو جاں دستیاں میرے والدے پلان سے بیچے بھی شامل ہیں علی پور چٹھا روڈتے علی پور آفظہ بات ہونا بھائی ہے باقی ایس دسکس آئی تو چار مہینے چھ مہینے پہلے بھی اسی کردے پیان کہ جی اسی انشاءاللہ کوشش کران گے پوری کوشش کران گے پوری میند کران گے کہ منڈی بہاول دین تو لکھے چا غازی ہیڈ کاترہ آمباد کالونی تو ڈیول روڈ جس طرح گجرمال آلم چوک تو حافظہ بات روڈ بن رہی ہے ایس ریول دی روڈ لیک ایسی چکھرل چکھرل تو ایسی لیک حافظہ بات بھائی پاس سے جاوا گی ایوی ڈسکسچ ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش کر رہی ہے ابو جی میں کوئی گلہ کھل کے کرنا چاہنا توڑے موجودگی میں جدن اے تھے چا غازی آیا جیویں دی سیاستہ ٹرینڈ اے تھے کہ میرے زلچ میں پاکستانی ہن دی سیاست نہیں بکھی میں ابو جن جس رہے تھے اداسہ تھا میں پریشان ہو جاندہ سا قدی میں سوندہ سا چینال آگئے نے چا غازی انہیں کنٹریکٹ تھے ائرپورٹ بن رہے میں پریشان ہو جانا چا غازی ائرپورٹ بن رہے کسے خوشی جمی تھے قدی ایریا سارا باؤنڈ ہو گیا پریشان ہو جانا کئی باری میں یہ بھی سنیا کہ ساری یونیورسٹری تھے بن رہی ہے کچھیں گی یونیورسٹری کچھیں چینال آگئے گئے کچھوں ائرپورٹ گئے جتنے میں گال سنی بہت بڑی گال سنتا تو ریلی میں پریشان ہو جانا کہ چا غازی اس کالی نے میرے اقل ایک گالی سی ہوں دی ایت سیاست دا بڑا کمپیڈیشن ہے اگر تھی تھی گھر میں نا پتی گھر چود رہی ہے میرا اور سیاست ہو رہی ہوں دی ہر بورے تھے ہر خوشی ہر غمی تھے تو میں ریلی ایک وقت پہلے پریشان ہوں دا تھا کہ ہونڈ میرو بھی پتا لگ گیا کہ چا غازی ہی ہی سیاست ہو رہی ہے تب سے آرے میں بھی اڑھے نظر بل کھل گیا اور میں بھی اپنی جو میرے اپنا پوئنٹ آف ویو دے میں بھی اڈسکس کرنا اور انشاءاللہ یونیورسٹری انشاءاللہ سب کیمپس انشاءاللہ دوڑا بھائی اور بیٹا انشاءاللہ ضرور بنوائے گا اور ہونڈ بنوائے گا اس یونیورسٹری تو مڑے ہٹ کے انشاءاللہ بنوائے گا جڑا کے ایک جھوٹ بولیا گیا جڑا کے ایک جھوٹ بولیا گیا اسی آئی کو پائنس سات سال پہلے کہ جی اے تھے یا چا غازی تھے سامنے بھیڑی شڑی اسی سب کیمپس سری یونیورسٹری تھا بنا رہے ہیں بدقسمتی اس علاقے دی بدقسمت و حکمران جڑا کے ووٹ لے کے ووٹ دی قدر ہونا لوگا نے نہ پائی اور آج بکھو خدا دی قسمت اسی انہیں دی زلالت اور انتقام دے دن کس طرح شروع ہونڈ دے تاکہ کچھ نہ کچھ کر کے دفنے دے پڑے گا والی صاحب چلے گئے نوہ مزید کھل کے گال ہو جائے گی گال انہیں گئے کہ میں شاہ غازی علیہ سارے میرے بہت پڑے لکھے میرے کریم لوگ میرے دوست میرے محسن میرے چاچا جی موجود بیٹھے ہیں میں ایک گل کرانگا کہ انصاف دے ترازو اچھ رہے انصاف دے تقاضیان مطابق سیاسیت اور اپنے ووٹ دا فیصلہ کرنا چاہیتا ہے تاکہ جس طرح میرے والد دی سیاسیتوں پہلے انہوں لوگوں نے بھیٹ بکری دی طرح ٹریٹ کیتا جاندہ سی چڑھا صاحب وہ دور چلے گئے انہیں کمپیٹیشن دا دور ہے میں اپنے ہر ووٹر ہر سپوٹر ایون میرا کو مخالف بھی یہ تو میں نے کھلار کے ایسے ہے میں نے پوچھ سکتا کہ میں نے ساب ایس دیپارٹمنٹ ایک تسا کی یہ کم کیتا اور میں نے دس سکنا اگر یہ میری نلہ کی ہوئے گی میری غفلت ہوئے گی کہ اگر ایڈیوکیشن ہی میں بہت کم کیتا تو ہیلت اچ نہ کیتا اگر ہیلت اچ کیتا تو کیوں ٹی سٹوریچ نہ کیتا کوئی پاکستان دا ایسا دیپارٹمنٹ نہیں جنہیں حافظہ باز صلح نمبر وان نمبر ٹو کوئی ایک مثال لے لاؤ میرے آنٹ میں چھوٹی چھوٹی ایکسام لے دینا جناب نجینا تھا کوئی پتا نہیں گریٹس فیشن حافظہ باز دو شروع ہو رہے ہیں اگر پورے پنجاب میں چار کالج آئے ہیں ایک حافظہ باز بان رہے ہیں دو ڈی جی خان رہے ہیں ایک میہ علی بڑھے ہیں ایسی وزریعظم وزریعظم تو گھٹ کوئی نہیں تیسری کل رہ گئی کہ اگر فارغ زمبر یوٹلٹی سٹور نے دو بھی لائنہ لا دی تھی اگر نادرہ دے دفتر ہے میرے اونٹ پہلے تین سال میں ست بنا دی تینے کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز جی ڈی میں انہوں میں نہیں باہی لیتا اگر فارغ زمبر نادرہ دی گھٹی آزاباد ہے چیک اندیسی تو میں چار رہے ہیں اینڈا مطلب ہے نہیں کہ چھوٹی چیز ہے تاکہ لوگوں بسیکلی سہولت دینا میرے والد صاحب ہسپٹل دی بڑی خواہش اپگریڈیشن ہی گھل کر دے سار کہ یار ہسپٹل اپگریڈ کرانے ہیں اپگریڈ کرانے ہیں اور خدا دی کس میں چٹھا سامنے میں انتہائی افسوس ہندہ ہے کہ بہترین ٹائم محترمہ سائرہ حضرت صاحب آدھے کول سی فل فلیج وزیر بھی اور انہوں نے دی رائٹ ہینڈ بھی تے فیڈل ریسٹر بھی ہیلت ایک ہسپٹل میں میری گل نوٹ ریکارڈ ہو رہی ہے ایک ہسپٹل تے بڑی دور دی گھلیں ایک کمرہ بڑھایا ہے پورے ذلح ثابت کر دے خدا دی کس میں سانو سیاست نہیں کرنی چھے ایک ضرور ہویا کہ حافظہ بعد چونتی لک یا چونتی کروڑ یا تیتی کروڑ پیسے میٹیننس لے خرچ ہوئے حافظہ بعد ڈی ایچ کے اوچ کمرہ نوانے بڑھے آئے گا بلکہ آج بھی اسی میں پیچھلے دنہ جو تھے گیا ستورہ کہہ دیئے تھے چلڈرن پر آگ بھی لوڑے تھے ڈیڑھ کروڑ پر خرچ ہونا چاہیے تھا تو ٹینڈر ہو گئے میرے خیال ہوں شروعی سی کر لگ گیا اور اس ہسپٹل میں چلا رہا ہے انہیں والدی خاش سی اور پہلے کوئی پینٹ بیٹھتا سی پھر اسا ایک سو پچیدہ کرایا ہونہ ایسٹم چار سو بیٹھ لوایا ہے اور الحمدللہ چچوی سانو کا چٹھا صاحب بیٹھے نے انہوں پتہ ہے انہوں پتہ ہے انہوں سٹڈی کیتا ہے میرے ہوسپٹل حفظ آباد رو اور میں ہم ہی جا کے بکھے ہیں کہ چار سو بیٹھ دا اور ٹاپ کالٹی پنجاب دے وچ کوئی ایک دو تین ہوسپٹل روند دے جیڑے کے ڈی ایش کی روند دے اس لیبل دے ادر وائز پورے پنجاب وچن کا ہوسپٹل نہیں ہوئے گا جو یونیورسٹری تھا چٹھا صاحب ایڈوکیشن نو تاڑیل ہوئے کسی کے چلانے پہ ہیں اور یونیورسٹری انشاءاللہ فالفلیچ یونیورسٹری حفظ آباد اینات ہوئے گی حفظ آباد یونیورسٹری ہوئے گی اس طول آبا روڈ دا حال تسی بے کھلاؤ کیمپس جڑا کے چہور تھی کہانی سی ایتھے چہخازی سنائی جاندی سی کہ جی ذریعی یونیورسٹری ساٹھے گھول پاند رہی ہے لہوڑ میں بنا رہا ہے جو ان کو بندہ ڈکے بخائے مددی کالتے ہیں نا فاقی ایک گلہ میں ہے تو ساریاں سکھی ہیں دے چا خازی تو اور یقین کرو خدا لی قسم ہے میں پورے ظلم میں چہچو لیوں میں نوہ اندیئے گلہ نہ لبھی ہیں نہ اندی سیاست لبھی میں بلکل کھول کے کہہ رہا ہے تخارہ مکس تخارہ مکس میں اصطان چاچو تو نے مستاد و میر بانی ہونا دی یہ دعا کر دیں کہ لیں کہ نہیں میں تو بہت کچھ سکھیا سیاست بہت کچھ سکھی اس ساری چیناں بیکھی ہیں اور اللہ نے موقع دیتا ہے چٹھا صاحب زنگی سب تو پہلے زنگی ہے تبتہ آگلے معاملات بڑی با خوبی جان آج ہے کل نہیں ہو مانگے آج اقتدار ہے کل نہیں ہو مانگے اپنی زنگی اچھ رہ کے اور اپنی اقتدار اچھ رہ کے وہ کم کرانگے جڑے کے ایک مثال اپنی مثال آپ کا مہونگے باقی آج میں اپنے مزوانہ تھا انتہائی مشکورا میرا بڑا دل کر رہا ہی کہ میں اپنی گفتگو یا گل اپنی دل دی کھل کے کر رہا ہوں والے صاحب نے بہ خوبی پتا ہے کہ میں انہوں نے سامنے بڑی یہاں گھٹ گلا کرنا تاکہ ظہر گزورک نہیں تو بڑیوں نے سامنے چھوڑیاں گل کر بھی بہت مشکل ہوتی تو میرا تو بہت ہی مشکل ہے تاکہ ظہر وڑے نے باقی انشاءاللہ کل رہے گی کہ میں کوئی لمحی چوڑی تقریب نہیں نہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ ہے نہ میری دی سیاست کرنا نہ میرے والد نہیں دی سیاست کیتی ہے کمیٹیڈ سیاست کمیٹمنٹ دی سیاست اور قدی بھی پنجاب دی سیاست نہیں کیتی نہ قدی پاکستان دی سیاست کیتی ہے میرے والد دی سیاست اور میری سیاست حافظہ بادی لمٹیڈ یہ سیاست ہے ساڑا حلقہ عباب ساڑی سیاسر ساڑا لیونگ سٹائل جناب دے سامنے کوئی لکی چوپی گالی نہیں نہ قدی اپنے ووٹران سی پوٹران دے زلیان دے سامنے قدی چھپائی ہے نہ جھوٹا قدی کریڈٹ لیا ہے نہ کہ ایم پی ایم 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 بانکے دھونے سریعہ ہے یقین کرو میں اپنے والد دی موجود بھیج کہہ رہے ہیں کہ خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میروں ایم 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 بانکے ہیں ایم 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 صدا کے مزہ نہیں ہوتا کہ جڑا کے ورکر باب کا بیٹا صدا کے میروں فخر ہوندہ ہے باقی گال رہ گئی زہر صبح دلہ کے شام تک پبلک پبلک ڈیلنگ لوکان دے مسیل لیکن اللہ دی ذات کے ٹرپوی دیں اللہ دی ذات بڑی مدد فرمان دیئے اور جس طرح حافظہ بادچ تُس ہی بیکھو گے تری ارب ربیاں تُس ہی بیکھو گے تری ارب تے کچھ بھی نہیں بلکہ والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے سارے پیسے لگیں اوہی دس سو زیادہ لکھے میں کہا دی نہیں ابو جانو نن رینڈ دے اولاد ہو جائے گی حافظہ بادچ اگر فگر کسے کلڈ لینا ہے تے ابو دی مجودیج کہہ رہے ہیں کہ اگر تُس ہی ایزے ہلکہ ایم 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 لگو گے تے شہد حافظہ پاک پنجاب یا پاکستانی جو دوسرے نمبر ایزے زلہ نہیں زلہ لگو گے تے ڈی جی خان دے بہت ہوتے تے شہد میاں والی بھی ہوتے ہوئے اگر کسی ہلکہ میرا لگو گے ڈیویلمنٹ دے صاحب نہ لے اور پیسے دے والے نہ لے شہد نمبر وان دے میں نہیں کہہ سکتا اور نمبر ٹو تو بھی اسی گھٹ نہیں تاکہ انشاءاللہ انہی بہتری آئے گی عوام میرا شہد ملے گا رمکیارے بندے پہنے گے ساڑھی ساڑھے کچھ نہیں سوئی آگا انشاءاللہ ابو جانو بھی بڑھانی ہے تاکہ وہ تو بھی بہت برے حالات دیں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا زندگی دیتی روڈا بہتر کرانگا اپروچ بہتر کرانگا ایڈیوکیشن سیکٹر نو بہتر کرانگا ہلتھ سیکٹر نو بہتر کرانگا انشاءاللہ ایکی مارچ نو پورے سلے دے ویچ اسی ہیلتھ کارڈ ساڑھا لانچ ہو رہے ہیں غریب آدمی دے والے نا دس ساڑھے دس لاکھر پیدا انشاءاللہ بھی ساڑھے باس ایک اچھی نیوز ہے احساس پروگرام ویچ ہر بار پیس ساڑھے سلے نو ملے نے اس ساری چیزیں چھوٹی 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 جاگ رہی ہیں رو نے نا تیسی بڑا دھیان چین رکھنے ہیں آخر تمہیں اپنے مزوانہ دا شکریہ دا کرنا اور جتنے میرے اس علاقے دے لوگ تشریف لیا کہ انہوں نے دا شکریہ دا کرنا بہت بہربانی اللہ خوش رکھے